اسلام علیکم لسنر آئیے نوویل فکولہ کی کس نمبر گیارہ سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں ریاض آکیپ کولر تو آئیے شروع کرتے ہیں میں کرسی سے اٹھ کر چار پائی کی طرف بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے اسے مخاطف کیا شیطل خفا ہو مجھ سے اور وہ میری طرف دیکھے بغیر نفی میں اپنا سر ہلانے لگی میں نے کہا سوری شیطل مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کو تھاکو چچا کی تحویل میں دینے کا جو ارادہ کیا تھا وہ غلط تھا اس طرح میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اس ارادے سے آپ کے جذبات کو ٹھیر پہنچی اور غصے میں آپ کے موں سے کچھ نازبہ کلامات نکل گئے لیکن با خدا مجھے پتا نہیں تھا کہ میری کیوں چلے جانے کو آپ دل سے لگا لیں گی وہ خاموشی سے سر جھکائے میری باتیں سنتی رہی اور جیسی میری بات ختم ہوئی اس نے چکا ہوا سر اٹھایا اس کی آنکھیں آسوں سے تر تھی اور اس نے کہا تو مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤ میں اپنے لئے تمہارے پورے پریوار کو راضی کر لوں گی شیطل پلیز میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے بولا اچھا مجھے ایک بچن دو وہ گویا مجھ پر ترس کھاتے ہوئے بولی کیا ببائی تک مجھے ساتھ لے جاؤ اس کے بعد آپ کی مرسی چاہے مجھے ساتھ لے جانا چاہے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی مجھے پتا تھا کہ وہ بمبائی تک مجھے اپنے حق میں ہموار کرنے کی پوری کوشش کرے گی اسے بتائے بغیر میں سے اٹھا کر اسے تھاکور کے پاس چھوڑنے کا فیصلہ پہلے سے کر چکا تھا اس وقت وعدہ کرنے سے مجھے وعدہ خلاف بنانا پڑتا اس لئے میں ڈپلومیٹ انتاز میں بولا اچھا میں کوشش کروں گا کوشش نہیں وہ زدی لہجے میں بولی پکا بچن دو نہیں پکا وعدہ نہیں کر سکتا میرا جواب نفی میں تھا ہو سکتا ہے کہ حالات ہمیں بمبائی سے پہلے جھدھا کر دیں مگر تم جان پوچھ کر اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی بات ادھوری رہ گئی آ جاؤ میں دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا دروازہ کھول کر تھاکور کی بی بی اور تینوں بچے اندر تاخل ہوئے سب سے چھوٹی نصر آنے والی بچی نے ہاتھوں میں ٹری اٹھائی ہوئی تھی جس کے اندر چائے کی برطن رکھے ہوئے تھے ہم انہیں دیکھا ریت رامن کھڑے ہو گئے بیٹھو بچوں تھکرائن ہمارے قریب آ کر ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اصل میں ان کے باپو تھانے گئے ہوئے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے خبر نہیں کس ٹائم لوٹے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کل چلے جانا ہے میں نے سوچا کہ تھوڑی کپ شپ بھی کر لیں اور چائے بھی پی لیں مہربانی آنٹی میں پرخلوس لہجے میں بولا مہربانی تو آپ لوگوں نے کی ہے پتر تھکرائن گلوگیر ہوتے ہوئے بولی یہ تو ہمارا پس تھا آنٹی میں نے اس موقع پر کہا جانے والا فکرہ دھور آیا تھاکر چچا کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی ہم یہی کرتے اسی وقت تھاکر کی چھوٹی بیٹی نے ہمیں چائے کے کپ پکڑا دیے میں تھاکر کی بیٹیوں سے مخاطب ہوا آپ دونوں میں للیتا کونسی ہے اور کامنی کونسی ہے میں کامنی ہوں بھئیا تھاکر کی چھوٹی بیٹی جلدی سے بولی اور میں للیتا بڑی والی نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوا ایستہ سے کہا آپ دونوں کیا کرتی ہیں ہم دونوں پڑھتی ہیں یہیں پر اسکول ہے نہیں ہم گھر میں ہی پڑھتی ہیں اور ہر سال امتحان دینے کے لیے چند روز کے لیے شانتی نگر اپنی موسی کے گھر چلی جاتی ہیں ہم ابھی اسی گفتگو میں مصروف تھے کہ تھاکر درجید سنگھ کمرے میں داخل ہوا شما چاہتا ہوں بچوں مجھے ذرا دیر ہو گئی وہ میرے ساتھ پیٹتا ہوا بولا کیا آپ لوگوں نے بلونت اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھی اٹھوائی ہیں میں نے پوچھا نہیں پتر اس نے نفی میں سر ہلایا ان کی لاشیں ٹاکو لے گئے تھے اور دھرموں اور گوبند کی لاشوں کے ساتھ تھانیداز صاحب کے لیے چھٹھی چھوڑ گئے تھے کہ آج راج شانتی نگر میں اکبر خان سے اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ لیا جائے گا چھٹھی بھیجنے والا بلونت کا بھائی آنند ہے جو بلونت کی موت کے بعد اس گروہ کا سرطار بن گیا ہے اس بارے میں اکبر خان نے کچھ کہا ہے وہ تو موقع پر پہنچا ہی نہیں تھا رنجی سنگھ چوابن بولا حلبتہ جھٹھی اس کے پاس پہنچا دی گئی ہے اور احتیاط کے طور پر اس نے رام پرات چوکی سے اضافی نفری مقبالی ہے آپ نے میرے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا تھا بتایا تھا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ چارہ بھی تو نہیں تھا حلبتہ آپ کے بجائے میں نے تین جوانوں کا ذکر کیا تھا جو دہلی سے شکار کے سلسلے میں جنگل میں آئے ہوئے تھے اور میری سائے تک کر کے چلے گئے چلو یہ بھی اچھا ہوا میں اتمنان سے بولا بھائیہ آپ پولیس سے کیوں چھپنا جاتے ہیں کامنی مجھ سے مخاطب ہوئی داکھوں کو مار کر آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا کہ پولیس سے چھپتے پھریں گڑیا میں خود پولیس کو مطلوب ہوں وہ بجائے نام دینے کے مجھے حوالات میں بند کرنے میں زیادہ دلچسپی لیں گے میں نے گول مول جواب دیا اسی وقت ایک ملازم دروازہ کھٹ کھٹا کر اندر داخل ہوا اور بولا تھاکر جی کھانا تیار ہے ادھر ہی لے آؤں یا نیچے کمرے میں لگا دوں ہم نیچے ہی آ رہے ہیں تھاکر جوابن بولا انہوں کا سر ہلاتا ہوا چلا گیا کھانے کا کمرہ کچن کے ساتھ نزدی کی تھا درمیان میں صرف برامدہ پڑھتا تھا شیطل نے میرے ساتھ کرسی سمالی تھی کھانے کے دوران دنجی سنگھ نے لطائف کا پٹارہ کھولے رکھا کھانے کے بعد ملازم نے چائے کے پتن لاکہ رکھے تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور تھاکر سے کہا تھاکر جچا میں نے چائے نہیں پینی جب تک یہ چائے پیتے ہیں ہم دونوں چہل قدمی کر لیں اس بہر میں میں حویلی بھی دیکھ لوں گا ہاں ہاں چلو پتر وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا شیطل نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی اور ہم دونوں انہیں ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر باہر نکل آئے تھاکر جچا کمرے سے باہر نکلتے ہی میں آہستہ سے بولا مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے پتا ہے وہ اتمنان سے بولا کیا پتا ہے یہی کہ آپ نے مجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اسی لئے چہر قدمی اور حویلی دیکھنے کے بہانے مجھے علیہ در لے آئے ہیں اس کا اتمنان بھر قرار تھا تھاکر جچا اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں میں سیسپینٹ پیدا کرتے ہوئے بولا اس کے بعد آپ کہو گے کہ میرا نام عمر جانے پھر کہو گے کہ میں بھارتی سرکار کو مطلوب ہوں اور میرے متعلق جانکاری دینے والے کو ایک لاکھ نام دیا جائے گا اور یہ کشیطل میری بیوی نہیں ہے اور میں تھاکر کی بات سن کر حقیقتاً اچھل پڑا اور کتا کلامی کرتے ہوئے بولا آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان کیوں بن رہے ہیں پتر آپ نہ صرف میرے لئے مسیح ثابت ہوئے بلکہ آپ کے قارن مجھے اپنے دشمن سے بھی چھٹکارہ ملا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے حقیقت آشکارہ کر کے آپ کو شرمندہ کروں پر ابھی تو آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے میں ہرکے سے ہنس کر بولا ابھی آپ خود مجھے بھی تو یہی بتانا چاہ رہے تھے اور جواباً بولا کیا آپ کے تمام گھر والوں کو میرے بارے میں پتہ چل چکا ہے میں نے پوچھا نہیں اس کا جواب نفی میں تھا صرف مجھے ہی یہ حقیقت معلوم ہوئی ہے آپ نے غالباً میرے مطالق اخبار میں پڑا ہے صحیح کہا اس نے اس بات میں سر ہلایا بہرحال اخبار والوں نے سب کچھ سچ نہیں لکھا ہے میں نے کہا میں نہ تو چاسوس ہوں اور نہ ہی تغذیب کار گھرے لو مجبوریوں کے باعث میں اپنی فوز سے بھوڑا ہوا اور راستہ بھول کر انڈیا آ نکلا انہوں نے پکڑ کر جاسوس تغذیب کار اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنا چاہا مجبوراً مجھے ان کی کیسے بھی بھاگنا پڑا اور ابھی تک بھاگ رہا ہوں مجھے پتہ ہے فتر ٹھاکور گہری سانس لے کر بولا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یوں بھی دہشت گھر کسی کی اس طرح سائطہ نہیں کرتے جس طرح آپ نے میری سائطہ کی ہے چھوڑے انکل اس ذکر کو میں جلدی سے بولا آپ مجھے بھاگ جانے کا شارٹ راستہ بتائیں اور کیا اور یہ کہ شیطل کو خیریت سے دہلی پہچانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا ٹھیک ہے پتر وہ اتمنان سے بولا پر انتو آپ یہاں سے کس ٹائم نکلیں گے تقریباً رات کے ساڑھے تین کے قریب اگر آپ بائی روڈ جاؤ تو جیپور سے بمبئی تک کی ڈائریکٹ گاڑی مل جائے گی اور رستہ لمبا ہونے کے باوجود جلدی بمبئی پہنچ جاؤ گے اس کے بارکس اگر آگرا اور جیپور کے درمیان سے ہوتے ہوئے جنوب مغرب کی سمت راستہ اختیار کرو تو رستہ سڑک کی نسبت آدھا پڑے گا لیکن وقت زیادہ لگے گا کیونکہ راستے کی بارے میں میں نقشہ بنا لیتا ہوں تین بجے یہاں سے رخصت ہوتے وقت مجھ سے لے لینا اس وقت تک ہم حویلی کے پچھوارے گھوڑوں کے اسطبل کے قریب پہنچ چکے تھے اسطبل کے اندر تین گھوڑے داکووں کے اور ان کے ساتھ دو تھاکور کے ذاتی گھوڑے کھڑے تھے جنگل میں بلوند کے ہاتھوں دو ملازموں کے ساتھ تھاکور کے تین گھوڑے بھی مارے گئے تھے گھوڑوں کے بدلے گھوڑے تو مل گئے لیکن جانی نقصان کا ازالہ ناممکن تھا تھاکور نے پوچھا کون سا کھوڑا آپ کے لیے تیار کروں داکووں کے گھوڑے کے علاوہ کوئی سا بھی تیار کروا دینا اور کوئی خاص چیز جس کے آپ کو ضرورت ہو نہیں میرا جواب نفی میں تھا فیلحال نہیں اگر ہوئی تو تین وجہ بتا دوں گا اور اب واپس چلیں تاکہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں تھاکور نے سر ہلا کر میری تائید کی اور ہم واپس چل پڑے تھاکور کمرے کے دروازے تک میرے ساتھ آیا اور پھر واپس میں نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا اگر ہویلی دیکھنی تھی تو دن کو نکلتے یہ کون سا ٹائم ہے ہویلی دیکھنے کا شیطل نے کہا لیکن میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ایک کمرے کی کونے میں لیٹنے کے لیے جگہ بنائی اور کمرے ساتھ تھاکو نظر آیا جو سیرو پاور کے بھل کی روشنی میں میری طرف بڑھ رہا تھا اس کا ارادہ مجھے جگانے کا تھا میری پیچان اس نے لازمان میری کامت سے کی تھی اسے دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ پیٹھا وہ مجھے اٹھتے دیکھ کر خاموشی سے پیچھے مل کر چلا گیا میں نے الماری سے مشین گن نکال کر کندھے سے لٹکائی اور اس کے اوپر جیکٹ پہن کر جانے کے لئے تیار ہو گیا شیطل موسا لپیٹ کر نیند کی گہری بادیوں میں ٹوبی ہوئی تھی اس پر ایک الویتائی نظر ٹال کر میں باہر آیا تھاکو سیریوں کے نیچے میرا منتظر تھا تھاکو چاچا تیاریاں مکمل ہیں میں نے سرگوشی میں پوچھا ہاں پتر اس نے کہا گھوڑا تیار ہے اس کے ساتھ دو تین دن کا خوش راشن کبروں کا فالتو جوڑا اور تھوڑی سی رقم ایک بیک میں ڈال کر ذین کے ساتھ لٹکا دی ہے رقم مہیرانی سے پوچھنے لگا مگر کس لیے پتر پردیس میں ہو اور میں پاس باگیرو کا دیا بہت کچھ ہے ہو سکتا ہے کہ کھیں ضرورت پڑ جائے اس وقت کدھر مانگتے پھروگے اور میں کچھ سوچ کر خاموش رہا گوڑے کی رسی تھام کر میں نے تھاکو رنجی سنگ سے معانقہ کیا اور کہا چاچا دعا میں یاد رکھنا اور شیطل کو آج کوشش کر اس کے والد تک پہنچا دینا اور میری طرف سے اس سے بہت بہت معذرت کر لینا اسے کہنا میں مجبور تھا اگر زندگی نے وفا کی اور میرے گھر کے حال ٹھیک ہو گئے تو میں لا محال اسے ملنے کے لئے آن گا آخری فکرہ میں نے یوں ہی شیطل کی تسلی کے لئے تھاکر سے بول دیا تھا ونہ مجھے معلوم تھا کہ میرا دوبارہ انڈیا آنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا اس وقت وہاں سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا تھاکر سے متصل دیوار کے سرے کی طرف سے آئی تھی میری چھٹی اس نے خطرے کا الارام بجایا اور میں چوکنہ ہو گیا میرا خیال یہ کہ تھاکو اور ہرا سان ہو گیا میرا بھی یہی خیال ہے میں ہون پھیجتے ہوئے بولا آپ برامدے کی آر میں ہو جائیں گے میں نے گھوڑے کو استبل دروازے کے اندر کر کے تھپکی دی اور مشین گن کی سیلنگ کا ہک کھول کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھاکو جلدی سے برامدے کی آر میں دیوار تلے ہو گیا اس وقت دیوار کے سر پر ایک سر نمودار ہوا اور پھر دائیں بائیں سنگن لے کر آنے والا دیوار کے اوپر لمبا لیٹ کر باہر موجود اپنے ساتھیوں سے کوئی بات کرنے لگا رفتہ رفتہ وہ اوپر آتے گئے جب ان کی تعداد دیوار پر پانچ کے قریب ہوئی تو ان میں سے تین دیوار سے لٹک کر نیچے کھوچ گئے جبکہ دو ان کی حرکت کو مہیا کرنے لگے میرے ایکشن میں آنے کے لیے وہی ٹائم مناسب تھا ورنہ اس کے بعد وہ ہویلی میں پھیل کر پوزیشن پکڑ لیتے اور ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا مشین گن کے سیفٹی لیور کو سنگل شارٹ پر سیٹ کرتے ہوئے میں نے کوکنگ ہینڈل کھیچا اور اگلے ہی لمے میں مال کر آل کی تلاش میں بھاگے مگر ان کا یہ بھاگنا رائے کانگ گیا مشین گن کی نال سے نکلنے والی بے رہم گولیاں انہیں راستے میں ہی چاٹ گئی تھی میرے لیے اس جگہ رکھ کر ڈھاکوں کا مقابلہ کرنے میں یک عباحت تھی کہ حویلی کی دوسری دیوار میری نظروں سے اوجل تھی اس وقت میرے لیے سب سے بہتر جگہ دو منزلہ عمارت کی چھت تھی جس میں اردگرد کے تمام علاقے پر نظر رکھ سکتا تھا حویلی میں گھسنے والے تینوں بندوں کے گرتے ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اندر کی جانب زگزگ کے انداز میں دوڑنے کی وجہ سے وہ میرا صحیح نشانہ نہ لے سکا زمین پر گرتے ہی میں نے دو تین کروٹے لی اور اپنا رکھ فائر کرنے والے کی سمت کر لیا وہ چار دیواری کی شرقی دیوار پر اپنی ٹانگیں دائر بائے لٹکائے بیٹھا مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی فکر میں تھا اس کی جانب سے تیسرا فائر ہونے سے پہلے ہی میری مشین گر گر جی میں مسلسل تین مرتبہ ٹریکر دبایا تھا میرے اندازے کے مطابق آخری دونوں کولیاں نشانے پر لگی ہیں اور وہ چیخ مار کر باہر کی جانب چاگرہ میں برامدے کی سمت دوڑا برامدے میں داخل ہوتے ہی میں جنوبی اور مغربی سمت میں آنے والی کوئلیوں سے محفوظ ہو گیا تھاک اور ہاتھ میں رائیفل پکڑے مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا برامدے کے ستون کے ساتھ بیٹھ کر میں نے حویلی کے سہن میں جھاکا اس وقت رائیفل کے تین چار فائر ہوئے اور حویلی کے سہن کو روشن کرنے والے تینوں بل ٹوٹ کر کچیوں میں بدل گئے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا مگر چند لمحے بعد سترہ اٹھارہ تاریخ کے چاند کی روشنی میں اردگرد کے مناظر نظر آنے لگے تھاکر نے میرے ساتھ پوزیشن لینا چاہی مگر میں اس سے مخاطف ہوا چاچا تم عورتوں اور بچوں کو اوپر پہنچا دو ہم دوسری منزل سے ان کا مقابلہ کریں گے یہاں پر ہم محفوظ نہیں ان کی تعداد زیادہ تسہن میں تین چار بندوں کے دھماکے ضرور سنائی دیئے یہ دھماکے جنوبی دیوار کی سمت دکھائی دیئے تھے جو میری نظروں سے اوجل تھی میری نظریں مسلسل چاروں طرف گھوم رہی تھی دیوڑی کی چھت پر مجھے ایک حیولہ نظر آیا میں نے بے در دو گولیاں اس سمت میں چھوپ ماری مگر وہ جلدی سے چھت پر لیٹ کر گولی سے بچ گیا نامناسب روشنی کی وجہ سے مجھے صحیح نشانہ لینے میں دکت پیش آ رہی تھی جب تک کلاشن کوف کی ریئر سائٹ سے فرنٹ سائٹ کو ملا کر فائل نہ کیا جاتا چلانی پڑ رہی تھی اور اس کا سب سے بڑا نقصان مجھے ایمونیشن کے ختم ہونے کی صورت بھگت نہ پڑتا میرے پاس اس وقت اٹیج میکسین کے علافہ دو میکسین فالتو تھے تیس راؤنڈ فی میکسین کے حساب سے میرے پاس نوے راؤنڈ موجود تھے جن طرف سے خاموش کی صورت میں وہ میری پوزیشن پر حلہ بول سکتے تھے اور تعداد کے لئے سے انہیں لا محالہ ہم پر فوقیت حاصل تھی اسی حسنا میں سیڑھیوں کی طرف سے مجھے تھاکر اور اس کے بچوں کی تیست چلنے کی آواز آئی میں نے بے درہ چند راؤنڈ دھاکر اپنے بیوی بچوں سمیت اوبار پہنچ چکا ہوگا میں الٹے قدموں پیچھے ہٹا میرے چند قدم پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ مچین گن کا ایک برست اسی جگہ پر آ کر لگا جہاں چند سیکنڈ پہلے میں کھڑا تھا اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس دوسری منزل پر پہنچ گیا ہمارا کمرہ سیڑھیوں کے سامنے ہی تھا میں گھلاب سے کمرے میں داخل ہوا مشین گن ایک مطلب پھر گرچی اور تمام گولیاں کمرے کے دروازے سے گزرتی ہوئی اندر آگئیں مگر تمام لوگ دروازے کی دیوار سے پیٹ لگائے بیٹھے تھے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی میں یقلق چلایا بیٹھی رہو کھڑکی کے سامنے سے مت گزرو اور وہ سہم کا دوبارہ ٹھک رائن کے پہلو میں بیٹھ گئی لیلیتہ اور کامنی بھی اپنی ماں کے پہلو میں گھسی تھر تھر کام رہی تھی حد تو یہ ہے کہ پرکاش بھی سکڑا سمٹا بیٹھا انہی کے درمیان موجود تھا دو منزلہ کمرے کی چھت اس وقت میرے لیے بہترین مرچہ ثابت ہو سکتی تھی مگر اس صورت میں مجھے وہ کمرہ چھوڑنا پڑتا اور کمرے کی حفاظت میرے لیے ناممکن ہو جاتی ڈاکو کسی بھی وقت حلہ بول کر سیڑھیوں سے اوپر آ سکتے تھے اور ان کو روکنے کے لیے اکیلہ تھا ناکافی تھا عورتوں کو جرغمال بنا کر وہ آسانی سے میرے اوپر بھی کبزہ کر سکتے تھے کمرے میں رہ کر گو میں صحیح طریقے سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لیکن اتنا اتمنان بخر خال مجھے حاصل رہتا کہ میری موجودگی میں کسی بھی ڈاکو کا کمرے میں داخل ہونا آسان نہ ہوتا کمرے کی لائٹ بجھا کر میں نے دروازہ کھول دیا اور خود دیوار کی آر میں لیٹ کر ڈاکو کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہو گیا دیواروں کی طرف سے فائرنگ میں شدت آگئی تھی لیکن میں ایمونیشن کی کمی کے باعث ان کو مسلسل جواب نہیں دے سکتا تھا میری زیادہ توجہ سیڑھیوں کے اوپر تھی کہ وہاں سے اوپر کوئی آنا جائے اچانک مجھے گیوڑی کی چھت سے کود کا تین بندے برامدے کی طرف آتے دکھائی دیئے میں نے ششت لیتے ہوئے ٹریکر دھبایا مگر گھن سے ٹرچ کی آواز نکلی جو میگزین کے خالی ہونے کا اعلان تھا میں نے خالی میگزین اتار کر نئی میگزین چڑھائی مگر اس وقت تک وہ تینوں برامدے میں پہنچ کر میری نظروں سے اوجل ہو گئے تھے پتر تھاکر جو میرے ساتھ لیٹا خاموشی سے باہر سین میں جھانک رہا تھا مجھے میکزین بدلتے دیکھ کر آہستہ سے مجھ سے مخاطب ہوا جی چچا میں مختصران بولا پتر ساری گولیاں ان کے مقابلے میں صرف نہ کر دینا کمی سے کم میرے پریوار کی عورتوں کے لیے چند گولیاں ضرور بچا لینا میں اپنے ہاتھ سے شاید دنیں نہ مار سکوں تھاکور کی بات سن کر میں حقیقت کاب گیا اس کا مطلب تھا کہ شیطل کو بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا پڑتا آپ اندیشہ نہ کریں چچا میں مضبوط لہجے میں بولا یہ مردار انشاءاللہ اتوی جلدی ہم پر کابو نہیں پاسکیں گے انشاءاللہ تھاکور ایک عجیب وارفتگی سے بولا اس کے موزے انشاءاللہ سن کر مجھے ایک عجیب سی لذت محسوس ہوئی تھی سیڑھیوں کی طرف ہلکا سکھٹکا سن کر میں اسے دھاغ دیئے تر تر کی آواز سے کمرے کے جانب گولیوں کی بچھاڑائی مگر ہم محفوظ رہے ڈائریکٹ گولی کی ذات سے تو ہم محفوظ تھے البتہ پختہ دیوار سے اچھٹ کر کوئی گولی ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچا سکتی تھی تھاکور چچا آپ کے پاس کتنی گولیاں ہیں دس بار راؤنڈ ہیں کیوں میں حیرانی سے پوچھنے لگا اس دن تو آپ کافی راؤنڈ اٹھا کر لائے تھے وہ رائی فلیں اور ایمونیشن اسٹور کے اندر بیٹا تھاکور مایوسی سے بلا میں جلدی میں وہ نکال نہیں سکا بیسی یہ بلونت کا گروہ ہی ہے نا اسی راکشش کا گروہ پتر انہوں نے غالبا انسپیکٹر اکپر خان کو جھدھم کی آمیز چھتھی بھیجی تھی وہ دو کا دہی کے لیے تھی ان کا اصل تارگیٹ ہم تھے یہ الفات تھاکور کے مہوں میں تھے کہ گولیوں کی تر ترہ کی آواز کے ساتھ تین بندوں نے بھاگ کر سیڑھیوں سے اوپر آنا چاہا مگر ان کی بدقسمتی کے متیال لیٹا تھا ہتھیار انہوں نے بھی فائرنگ پوزیشن میں رکھے ہوئے تھے لیکن فائر کی حسرت دل میں لیے ہی ووک پر لوگ سدھارے میری مشین گن نے انہیں سملنے کا موقع نہیں دیا تھا ان کے گرنے لوگ ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں پولیس پولیس آگئی پتر تھاک اور فرد خوشی سے کھاپ تے ہوئے بولا شکر اللہ کا چچا اب ڈاگو بھاگنے کی کوشش کریں گے آپ کمرے کی کنڈی لگا دیں میں انہیں چھت پر چڑھ کر روکتا ہوں مگر پتر چھت بحث کا ٹائم نہیں ہے میں گتے کلامی کرتے ہوئے بولا جب تک میری آواز نہ سنو دروازہ نہیں کھول یہ کہ کر میں نے سہن میں جھاکا مگر کوئی ڈاکو مجھے نظر نہ آیا میں اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف دوڑا جن کے ذریعے میں چھت پہن سکتا تھا سیڑھیوں کے نزدیک پہنچ کر میں نے مشین گن کندے سے لٹکائی اور جلدی سے لوہے والی سیڑھی چڑھنے لگا اوپر پہنچ کر میں نے دائیں بائیں نگا دوڑائی ٹیوری کی چھت پر مجھے دو بندے لیٹے ہوئے نظر آئے میں پشکول تھے پولیس کی طرف سے بار بار اعلان دورایا جا رہا تھا میں نے مشین گن سیدھی کی اور ان میں سے درمیان والے کا نشانہ لے کر سیفٹی لیور کو بس پر سیٹ کیا لیکن اس سے پہلے کہ میں لب لبی تباہ تھا تمام نے ہتھیار زمین پر پھیکتے ہوئے ڈیوڑی کا رکھ کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے آپ پو پولیس کے حوالے کر رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے میں نے مشین گن کی بیرل نیچے جھکا دی خامہ خانکی قتل و غارت کری مجھے پسند نہیں تھی جیسے ہی وہ تمام ڈیوڑی میں تاخل ہوئے میں بھاگ کر نیچے اترا اور کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر آواز دی چچا دروازہ کھلو تھاکر شاید دروازے سے ہی لگا کھڑا تھا میری آواز سنتے ہی جھٹ دروازہ کھول دیا کیا ہوا پتر اس نے بیتابی سے پوچھا کیا تمام بھاگ گئے نہیں چچا انہوں نے یہ مشین گن پکڑ لو میرے بارے میں انہیں پتہ نہ لگ نہیں پائے یہ کہتے ہی میں نے مشین گن اور اس کی فالتو میگزین اٹھا کر ان کے حوالے کی اور چھت کی طرف دوڑا وہی ایسی جگہ تھی جہاں میں پولس کی نظروں میں آنے سے بس سکتا تھا میں بمشکل چند قدم ہی لے پیچھے پھرو کسی آواز نے دوسرا حکوم سادر کیا میں جیسے ہی گھوما میرے جیرے پہ تیز روشنی پڑی اور میری آنکھیں چندھی آ گئیں یہ میرا بندہ ہے تھاندار صاحب تھاک اور قالبن اس کی آواز پہچان کر باہر نکلا تھا اچھا میں سمجھا تھا اجانک کچھ کہتے کہتے تھاندار سوچ میں پڑ گیا اور پھر جیسے یک دم ہی اسے کچھ یاد آیا اور اس نے ایک مطبع پھر ٹراج جلا کر میرے جہرے کا جائزہ لیا اور ہی جانی انداز میں چلایا ہاں یاد آیا یہ تو عمر جان کمانڈو ہے میرا دل جیسے اچھل کر خلق میں آگیا تھا انسپیکٹر اکبر خان نے مجھ پہچان لیا تھا اور میں چاروں طرف سے دشمنوں میں اور پولیس کے گھیرے میں تھا مجھین گن میں اپنے ہاتھوں تھاکر کے حوالے کر چکا تھا میں تھوڑی کوشش کر کے اگر انسپیکٹر کو یار غمال بنا لیتا تو شاید وہاں سے بخیریت نکل جاتا مگر اس صورت میں تھاکر مجھے پناہ دینے کے الزام میں تھل لیا جاتا اور دیش سے غداری کا انجام اس کے لیے کوئی اچھا نہ ہوتا یہ ساری سوچیں ایک لمحے کے لیے میری دماغ میں گھومی اور اس سے پہلے کہ میں کوئی اپنا بندہ ہے اور تم اندر جاؤ پتر تھانی دار کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا میں تھانی دار کے چہرے کو دیکھتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا سارے پولیس والے نیچے پوری حویلی میں پھر رہے تھے اوپر تھانی دار کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا تھا تم نہیں جانتے مجھے پتہ ہے تھا کمرے میں آکر میری بات سن لیں انسپیکٹر گو مگو کی کی کیفیت میں تھا تمام اپنے کمرے میں چلے جاؤ تھا کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے بولا شیطل کو بھی ساتھ لے جاؤ سل دیوی جی اچھا کہہ تھاکر نے کسی کی طرف اشارہ کیا تھاکر اکبر خان عجیب سلحچے میں بولا تجھے پتہ ہے کہ رشوت لینا میرے مذہب میں حرام ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اچھ تک نہ رشوت لی ہے انتی ہے اس لئے تم بھی اس طرح کی کوئی کوشش نہ کرنا یہ بات اگر مجھے پتہ نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی تھاکر اتمنان سے بولا پرانتو آپ ظالم بھی تو نہیں ہے نا عمر جان اگر تخصیب کار یا دہشت گرد ہوتا تو آپ کو پورا عدی کار تھا کہ اسے گرفتار کر سرکار کے خوالے کریں تمہیں کیسے پتہ چلا کہ عمر جان دہشت گرد نہیں ہے تھانے دار نے پوچھا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دہشت گرد سے مراد خالی خولی بم تھماکے کرنے والا نہیں ہوتا کسی دوسرے ملک میں ناجائز داخل ہو کر اس کے راز حاصل کرنے والا یعنی کہ جاسوس بھی اسی زمرے میں آتا ہے اور قانون وہ بھی مجرم ہی ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے تھاکر کا اتمنان برقرار تھا پر انتو کوئی ان میں سے کسی جرم میں ملپس نہ پایا جائے اور بھٹک کر کسی دوسرے ملک کی سرط پار کر لے تو اس کے لئے آپ کا قانون کون سا ایک ٹلاغ کرتا ہے اس کا فیصلہ کرنے میں اور تم نہیں کہ آیا بھٹک کر سرط پار کرنے والا واقعی بھٹک کر آیا ہے یا ہمیں بھٹکا رہا ہے نئی تھانے دار صاحب اب آپ بات کو گول مور کرنے لگے ہیں ایسے پھوکٹ میں کسی کو ٹورچر کرنا جب وہ بے قصور بھی ہو صرف انڈین ایجنسیوں کو ہی چھوبہ دیتا ہے تھاکر تو بھی انڈیا کا ہی ہے اور دھتی ماتا کی حفاظت کی ذمہ داری صرف پولیس کوئی سرکاری اہل کار یا راک کا نمائندہ نہیں کر سکتا اس کی حفاظت کرنا تمام جنتہ کا فرض ہے آوش آوش فرض ہے لیکن اس کے لئے کسی بے قصور کی بھینٹ دینا کہاں کی دانش مندی ہے میں اس دوران خاموش بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا تھاکر میرا حق میں بڑے اچھے دلائل دے رہا تھا شاید میں اس انداز میں اس پیکٹر سے بحث نہ کر سکتا سب اس اگر آپ کی مراد کوئی دستاویزی ثبوت ہے تو میں شما چاؤں گا تھاکر نے تھوس لہجے میں کہا البتہ اگر آپ میری کسی شخصی پر اعتبار کر سکتے ہیں تو پھر مان لو کہ عمر جان نردوش ہے تھاکر مجھے مطمئن کرنے کے لئے صرف تمہاری گواہی کافی نہیں ہے تھانندار صاحب میں نے کہا آپ مسلمان ہیں اور الحمدللہ میں بھی خدا بردہ لا شریک کو ماننے والا ہوں اور اس علیم و خبیر حسدی کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی منصوبے کے تحت انڈیا میں داخل نہیں ہوا میں بالکل لا علمی میں اور راستہ بھول کر پرخان مطمئن ہوتے ہوئے بولا اس کی بات سن کر تھاکر نے اتمنان کے گھری سانس لی تھی تھاکر صاحب تھانندار نے سے مخاطب ہو کر کہا آگ چلیں فیلحال حویلی کا جائزہ لیتے ہیں اس کے بعد داخلوں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ بغیرہ بھی تیار کرنی ہوگی میں دوپیر کے ٹائم آؤں گا پھر عمر جان کے مسئلے پر تفصیلی بات چیز کریں گے کہ اس کو پاکستان پہنچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے دھنے بات تھانندار صاحب تھاکر اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولا عمر پتر آپ بھی آرام کرو ٹھیک ہے چچا جان میں نے کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکلتے چلے گئے چار پائی پر لیٹر مجھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ شیطل کمرے میں داخل ہوئی اور میرے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگی کیا کہہ رہا تھا انسپیکٹر وہ میرے بالوں میں اونگلیاں پھیرتے ہوئے بولی تھاک اور مطمئن دکھائی دے رہا ہے اور آپ پریشان سے لگ رہے ہیں آہ ہاں انسپیکٹر میں اپنے خیالات سے چوکتا ہوا بولا وہ مجھے بے گناہ سمجھتے ہوئے میرے مدد پر آمدہ ہو گیا ہے پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے خوش ہی تو ہوں میں خوش دلی سے بولا بس تھوڑی دھکن ہے جس کی وجہ سے پریشان لگ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے وہ چاہ سے بولی چلو سو جاؤ اور میں اسے جواب دیے بغیر نیند کی گہری باتیوں میں اتر تر چلا گیا میں نجانے کتنی دیر سویا تھا کہ میرے کانوں میں پرکاش کی آواز سنائی دی بھئیہ بھئیہ انسپیکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں میں ایک دم ہڑھ بڑھا کے اٹھا اور اس کی طرف دیکھنے لگا اس نے پھر کہا بھئیہ انسپیکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں اچھا ان سے ملنے سے پہلے میں نہا نہ لوں نہیں پرکاش نے نفی میں سر ہلایا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھ سے ملو چلو پھر انسپیکٹر آگپر خان سویل کپڑوں میں تھا دن کی روشنی میں میں نے اس کا بغور مشاہدہ کیا درمیانہ قد متناسب جسم سیاہ گھونگر یال اپال کشادہ پیشانی کشادہ پیشانی چمکدار آنکھیں جو مقابل کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی اور اٹھی ہوئی تتوان ناگ مجموعی طور پر وہ پر روب اور وجید شخصیت کا مالک تھا مجھے دیکھتے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا آؤ امر بھائی اس نے مہانکے کے لیے اپنے بازو پھیلائے میں نے بھی اسے چھاتی سے لگا کر پرجوش انداز میں تبایا بیٹھو وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا میں جواباں بولا آپ بھی بیٹھیں نا ہم دونوں کرسیاں سمال کر ہم نے سامنے بیٹھ گئے سناو اسپیکٹر صاحب کیا ہوا ڈاکووں کے مسئلے کا میں بیٹھتے ہی پوچھنے لگا وہ تو تقریباً حل ہی سمجھو تیرا ڈاکو تو آپ کے ہاتھوں جہنم بازل ہو گئے تھے باقی کے آٹھ نے گریفتاری پیش کر دی ہلاک ہونے والوں کی ہلاکت کا سہرہ پولیس کے سر ڈال دیا ہے ایس پی صاحب سے فون پر بات ہوئیے یہ سب سنکر بہت خوش ہوئے ہیں وہ اور نمائع کردگی دکھانے والے پولیس اہلکاروں کے لیے اعنام اور ترقی کا بازہ بھی کیا ہے اب صرف آپ کا مسئلہ حال طلب ہے میرا مسئلہ تو انڈیا سے نکلنا ہے اس سلسلے میں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں میرے بس سے باہر ہے وہ اتمنان سے بولا حلبتہ انڈیا کہ جس کونے کا کہو میں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں ٹھیک ہے مجھے بمبئی تک پہنچا دو ہاں یہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا اس نے اعتماد سے کہا تھاکر صاحب نے مجھ سے یہی درخواست کی تھی مجھے یہ کہتے ہی وہ پرکاش سے مخاطب ہوا پرکاش گلو کو بلا لاؤ اور پرکاش جو بڑے غور سے ہماری باتیں سن رہا تھا جی اچھا کہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر ایک ملاسف نموہ شخص کو لے کر کمرے میں داخل ہوا یہ میرا ذاتی حجام ہے بلکہ خاندانی حجام کہوں تو زیادہ مناسب رہے گا انسپیکٹر اس کا تعرف کراتے ہوئے بولا میں نے کرسی سے اٹھ کر اس جہاد ملایا اور ساتھ پڑی کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولا بیٹھو نہیں گلو اب برخار نے نفی میں سر ہلایا تم اس کے بال چھوٹے کر دو اور اس کی داڑی مجھے بھی صاف کر دو جی سر یہ کہہ کر گلو نے اپنے کندے سے لٹکا تھیلہ اتارا اور اس میں سے مطلوبہ اوسار اور سفید کپڑا نکالا اور سفید کپڑا مجھے اڑھا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا میرے بال کافی بڑے ہو گئے تھے کیونکہ تین چار مہینے سے کٹوانے کی نوبت نہیں آسکی تھی ایک بات پوچھ سکتا ہوں عمر اسپیکٹر نے کہا کیوں نہیں بمبئی پہنچ کر آپ کا لاحے عمل کیا ہوگا یہ آپ کو تو خود بخود جانا چاہیے میں اہرانی سے بولا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے موز سے سننا چاہتا ہوں میرا ارادہ انڈرگراؤنڈ لوگوں سے روابط بڑھا کر سمندر کے راستے پاکستان جانے کا ہے کیونکہ جائز اور قانونی طریقے سے تو یہ کام ناممکنات میں سے ہے میرا بھی یہی خیال تھا اسپیکٹر اکبر خان نے کہا لیکن اس طریقے سے بھی آپ کا انڈیا سے نکلنا مشکل ہے کیوں بہرانی سے پوچھنے لگا اس کی وجہ ہے شیشناک اسپیکٹر اکبر خان پرسرال لہچے میں بولا شیشناک ہاں شیشناک کوبرے کا چھوٹا بھائی جو تیرے خون کا پیاسا ہے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ عمر جان اور جانو کمانڈو کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرے گا چاہے اس کے لیے اسے پاکستان کیوں نہ جانا پڑے میرا خیال ہے کہ یہ سارا ساپوں کا خاندان ہے میں ہستے ہوئے بولا بہرعال اس کی قسم سے میرا سمندر کے راستے جانا کیوں کر مشکل ثابت ہوا اس وقت ٹاکور کمرے میں داخل ہوا اور ہمیں گفتگو میں مشکول دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا پر آج کل سیٹ رابندرنات کی حکمرانی ہیں اور شیشناگ اس کا دایا بازو سمجھا جاتا ہے آپ کا امبالے سے دہلی پہنچنا اور پھر مہا سے بھی فرار ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا رکھ بمبئی کی طرف ہے اگر آپ امبالے سے دہلی کی بجائے جالندر کا رکھ کرتے تو آپ کا ارادہ پہاڑی راستے سے سرد عبور کرنے کا راستہ ہی اختیار کریں گے اور آپ کے سواگت کے لیے انہوں نے پہلے سے بمبئی میں تیاریاں کر رکھی ہوں گی ایک رابندرنات گروہ ہی تو بمبئی میں نہیں رہتا نا بمبئی تو جرائم پیشہ افراد کا گڑھ ہے ٹھیک کہہ رہے ہو اس پیکٹر کا اتمنان برکرات تھا لیکن ان جرائم پیشہ افراد کے روابط ایک دوسرے سے بہت راسق ہوتے ہیں مخالفت کے باوجود کسی تیسرے یعنی باہر کے آدمی کے لیے یہ ایک ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے اس صورت میں میرا مشورہ ہے کہ آپ کمی سے کم ایک ماہ تک منظرہ ہم سے ہٹ جائیں تاکہ آپ کی تراشت کا کام سرد پڑ جائے اس کے بعد آپ کسی بھی راستے انڈیا سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس دوران میں میں کوشش کروں گا کہ کسی اعتبار والے آدمی کے ساتھ مل کر آپ کے لیے نکلی کا تیار کرا دوں اور یوں آپ بڑی آسانی سے انڈیا سے کسی دوسرے ملک ہوائی راستے سے جا سکتے ہیں اور پھر وہاں سے پاکستان پہنچنا بلکل آسان ہوگا جہاں تک تعلقیں چھپ کر مہینہ گزارنے کا اس کے لیے میری نظر میں تھاکر کی حویلی بلکل فٹ ہے یہ ہوئی نہ بات تھاکر جو خامشی سے ہماری گفت کو سن رہا تھا اکبر خان کے چپ ہوتے ہی اس کی تائید میں نعرہ لگاتے ہوئے بولا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے میں نے انکارمنٹ سر ہلا کر کہا کیوں کیونکہ انسپیکٹر صاحب آپ میرے گھرے لو حالہ سے باقف نہیں یہاں پر میرا ایک ایک منٹ جیسے صدیہ بنا کے کو سر رہا ہے میرے بس میں ہو تو میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کی مرضی انسپیکٹر کندے اچھکاتے ہوئے بولا میں نے آپ سے بمبئی پہنچانے کا بادہ کیا ہے اور کل تک انشاءاللہ میں اپنا وعدہ پورا کر دوں گا اس کے جواب میں میں کچھ نہ بول سکا کیونکہ شیو کے لیے سابن لگانے کے بعد گلو اس طرح سمال چکا تھا تھوڑی دیر بعد جب گلو نے ایک دستی آئینہ میری سامنے رکھا تو ایک لمحے کے لیے میں خود کو پہچان نہ سکا پیسے آپ کو خود اس چیز کا خیال نہیں آیا تھا مجھے حیرانی سے اپنا چہرہ تکتے دیکھ کر اکبر خان بولا آیا تھا لیکن موقع نہ مل سکا گلو باہر گاڑی میں رکھا سوٹ کیس عمر بھائی کے لیے نکال کے لے کر آؤ چی سر یہ کہہ کر گلو باہر نکل گیا یہ قابل اعتماد ہے اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں نے انسپیکٹر اپر خان سے پوچھا بلکل یہ پولیس کا ایک قابل اعتماد مخبر ہے